یقیناً بڑے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو حضرت امام موسیٰ قاظم کے نام سے واقعیت نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں سکھایا نہیں گیا ہمیں پڑھایا نہیں گیا کاش ہمیں پڑھایا جاتا ہمیں سکھایا جاتا کہ حضرت امام موسیٰ قاظم کون ہے میں اپنے معزز مہمانہ نزی وکار عامر مشتاق شانی صاحب جو کہ ویلفر تحریک ہے ہماری کھاریاں کی اس کی سرپرستی کرنے والے آپ تشریف لائے ملک محمد عاصف صاحب جو کہ خادم ہیں دربارے آریا بلاورا شیف کے آپ تشریف لائے الراجہ محمد وکاس صاحب آپ کی تشریف آبری ہو گئی سید ندیم گلانی صاحب نینٹی ٹو نیوز کے حوالہ سے آپ کی تشریف آبری ہو گئی شاہیان بیٹا آپ کو ویلکم کرتے ہیں وکارم ناس صاحب آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے خوش حامدے صد بسم اللہ جیہاں فردن فردن شیخ عمر صاحب صلی اللہ علمگیر سے آپ تشریف لائے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے معزز مہمانہ نزی وکار کا گوندستہ ہے میں سب کو ویلکم کروں گا ملک عاصف صاحب ایک وردفیر آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے راجہ عمر وقار صاحب ایک وردفیر ویلکم کیا جاتا ہے اور جتنے معزز مہمانہ نزی وکار انشاءاللہ کیونکہ میں لکھے کا محتاج ہوں زہرہ کا بابا کسی لکھے کا محتاج نہیں ہے حضور جانتے ہیں اس لیے زیر زبر شاد مد میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے جیسے دوست تشریف لاتے جائیں اگر لکھ کے آپ مجھے میرے حوالے کریں گے تو مہربانی آپ کی تاکہ محسز مہمانہ نزی وکار کا شایان شان استقبال کیا جا سکے کیونکہ فقیر کی تو ڈیوٹری ایسی ہے جی چودری محمد مشیر صاحب اور بالخصوص ہمارے بھائی چودری علی فرخمجی صاحب آپ تشریف لارے ہیں جو کہ ہمارے کھاریاں کی پہچان چودری فرخمجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں چودری علی فرخمجی صاحب میں اپنے سپائی کو غیبانہ بڑا تعرف رہا آج ان کا کھانا کھانے کے دوران بندہ وہی اندہ ہے جدی کنڈ پیچھے بندے گلہ کرنا ٹھیک ہے جی میری دعا ہے چودری فرخمجی صاحب کے لیے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور بھائی چودری علی فرخمجی صاحب اور چودری بشی صاحب ان کو میں ویلکم کرتا ہوں اور میرے مسئلہ کی عظیم بہار جنابِ علامہ حافظ اشفاق جلالی صاحب علامہ حافظ ریاقت علی جلالی صاحب حافظ اختر نورانی صاحب اور جتنے بھی محسس مہمانہ نیزی وقار کا یہاں پر تشریف آبری ہوئی ہے میں سب کو ایک بار پھر ویلکم کروں گا خوش آدیت کہوں گا ناطم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا تاکہ ہمارے محسس مہمانہ نیزی وقار کا ایک گلدستہ ہے اور محفل کے اختتام پر تین خوش نصیب بدریہ قرآن دازی مکہ معاظمہ فاق مدینہ مناورہ فاق کے بعد مصافر بننے والے ہیں اور وہ نجانے کس نکر پہ دیوانہ بیٹھا ہے جس کا چناؤ حسنین کے نانا نے کر لیا ہے قرآن دازی ہو چکی ہے اعلان باقی ہے یہاں پر تو رسم ادا کی جائے گی پرچی نکالی جائے گی چناؤ ہو چکا ہے دعا ہے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے عمرے کے ٹکٹ میں معاونت پیش گئی ہے میں گزارش کروں گا دوستوں سے کہ ان کے نام لکھی بھی میرے حوالے کیے جائیں تاکہ جو موتی حضرات ہیں جو نے انہیں عطیہ عطا فرمایا ہے ان کا بھی نام ضروری ہونا چاہیے تاکہ بارگاہ مصطفیٰ پہلے ہی واقفیت لگتی ہے لیکن میرے جیسے بندے کو بھی بتا لگے وہ کون کون سا خوش نصیب ہے جس نے کھاریاں شریف سے مدینے کے مسافر کا احتمام کیا ہے جس کا کورا نکلے گا اس کا محفل پاک میں موجود ہونا ضروری ہے شناختی کاردی کاپی بھی ایک ہی پانی ہے ڈبل ڈبل نہیں پانی ترہیترہ نہیں پانی ہے بعد میں گنتی کی جائے گی پھر جو تو گنتی کی جائے گی پھر تو انہوں پتا ہے پاکستان سے گنتی کی میں ہوں دی نامی ملو گنتی تو ہوئی جائے گی پتا ہے نا تارا سارا ہی تو انہوں پتا ہے وہ جو تسری بڑے خموشی آلے بندے بیٹھے بڑے خموش طبعہ انسان بیٹھے تارا بڑا شکریہ جناب میں اگلے سناخان وال سفر کرانگا جناب محترم جنید شہداد بغدادی صاحب تشریف لیانے نے اور آقا کریم دی بارگاہ چندرانے کے علی صاحب نیوز الارچ کے حوالہ سے ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں ویسے تھے میڈیا سارا ہی الیٹ ہے تسری بھی الیٹ ہو جاؤ تاری خموشی تو بھی صدقے جام آیا ساڑے لاکے چھے کے دربارے جیدن آئے چوپشا تسری ساری چوپشا ہے ایک ایک چادر دی ضرورت انتے پانی چاہیے بس اتنا فرق ہے تارا ہے پیربانی تارا بہت شکریہ جڑے چوپشا بان کے نہیں بیٹھے محبت ناظرہ ہاتھ اٹھا کے ایک اوری شبان اللہ بولے آئی تو ہونے ہاں باہر نکلنا ہے پھر تساں ترہ ترہ سگرہ ڈالنے میں اللہ اللہ پھر تسری چوپ کر جاؤ توبہ ہو ایتھے آکے تاری خموشی کم از کم شبان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ محفظ دی رہو نہ کہیں ازمینو بہار رکھو جی جنیل بھائی جنیل بھائی شبان اللہ